اسلام علیکم ایسی ریش ہے جس کے بگر کوئی دعوت کوئی کھانی کا دسترخوان نہ مکمل ہے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بریانی کی ایک ایسی ریسپی جو آپ آسانی سے مزیدار بنا کر اپنی پیرو کا دل جیت سکتے ہیں اس طریقے سے ہر بیگنر آسانی سے اور مزیدار بریانی بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف پین میں ہاف کا پوائل ایٹ کر دیں پھر اس کے اندر دو بڑی کٹے ہوئے پیاز ایٹ کر دیں پیاز کو لائٹ پرانڈ کر دیں پھر اس کے اندر ہاف کیجئے مٹن ایٹ کر دیں مٹن کو ایک سے دو منٹ کے لئے بھول لیں اگر آپ میری ویڈیوز پر نئے ہیں تو پیس پیچھ انڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے کا اور بیل آکن کو پیچھ ضرور پس کیجئے گا تاکہ آگے ہیں نئی ویڈیو آنے پر آپ کو نوٹفکیشن مل جائے پھر اس کے اندر ایک اور آدھا چمچ سرس نگر کا پیس ایٹ کر دیں پیس کو اچھ طرح سے بھوننے کے بعد اس کے اندر ٹماتر کا پیس ایٹ کر دیں پیسٹ کے لئے میں نے چار پڑی ٹماتر اور دو ادج مرچے استعمال کی ہیں اس کو گرانڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کر دیں اس کو ہلکا سا مکس کر دیں پھر اس کے اندر مسالے ایٹ کر دیں اب اس کے اندر ایٹ کر دیں ون ٹی سپون سکر دنیا ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون یا ہسپرزائی کا نمک باقی مسالوں کے علاوہ اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون فش میڈی لان میں چیک رہتی ہے اس کا کرد بہترین آتا ہے مسالوں کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں میں اب اس میں ہوم میڈ مسالی استعمال کر رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون بریانی مسال آئٹ کرتے اور ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم اچار گوشت مسال آئٹ کرتے یہ دونوں مسالیں ہوم میڈ ہیں اگر آپ ان کی ریسپی چاہتے ہیں تو مجھے کومن میں ضرور بتائی گا پھر میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس کو کور کر کر پندر سے بیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم مٹرن استعمال کر رہے ہیں تو آپ چاہیں اس کو کوکر میں ڈال کر بھی گلا سکتے ہیں آپ اس کو کوکر میں ڈالنے کے بعد بیس سے تیس منٹ کے لئے گلنے کے لئے رکھتے ہیں گوشٹی کل جانے کے بعد اس کے اندر ہری میچے ایٹ کر دیں اور فریم کو بند کر دیں پین میں ایک لیٹر پانی ایٹ کر دیں پانی اب اپنی جاول کی قانٹیٹی کے مطابق ایٹ کر دیں گا میں یہاں پیانتہ کلو جاول استعمال کر ہوں جس کے لئے میں نے ایک لیٹر پانی استعمال کیا ہے اس کے اندر چند گرم مسالے ایٹ کر دیں جس میں ایک ادت کڑی پتہ ایک ادت دارچینی تین ادت لونگ اور ایک ادت جاول دری کا پھول اس کے اندر ونڈی بس پون نمک ایٹ کر دیں یا ہس پیزائی کا پانی کی اوبالے آنے پر میں نے اس کے اندر آدھا کلو چاول ایٹ کر دیا ہیں چاولوں کو بوئل کرنے کے لیے رکھتے ہیں جب چاولوں کے تین ایسے کل جائیں اور ایک ایسے رہ جائیں تو تب جا کر اس کا پانی ڈرین کر دیں یعنی چاولوں کے تین تاہی کل جانے پر اس کا پانی نکال دیں سالنڈ کے اوپر جو بچا ہوگا تیل ہوتا ہے آپ اس کو اندر میں ایٹ کر دیا کریں تاکہ چاول نیچے نیچے پک جائیں اس کے بعد ان کو ایک دوسروں کے پر لیئر کر دیں پھر اس کے اوپر دودھ اور فوڈ کلر کا مکشور ایٹ کر دیں ساتھ میں ہری مرچیں دم کو رکھتے وقت فلیم کو ہائی رکھیں جب دھکن میں اس طرح بھاپانہ شروع ہو جائے تو فلیم کو آپ لو کر دیں اور اس کو دس منٹ کے لیے دم کے لیے رکھیں میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ درشدار کے ساتھ ضرور شرک کریں تو دیکھا دوستو یہ مرچن بریانی بنانا کتنا آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہر دانا نکھا نکھرا ہوا نظر آ رہا ہے نکھانے میں بیتنی مزدار ہے جتنی دیکھنے میں تو دیر کے اس بات کی اپنی دعوتوں کو اہم بنائیں اس بریانی کو بنا کر اور اپنے پیاروں کو بھی خوش کریں اپنا رکھیں دیئے سارا خیال تو ملتے ہیں کل نئی ریسپی کے ساتھ الحافظ